ایک بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی دعوت میں حمومیت ہے آپ کی دعوت میں حمومیت ہے قوم کا زبان کا رنگ کا علاقے کا یہ سب امت کے توڑ کے الفاظ ہیں یہ میری قوم کا ہے یہ میری زبان کا ہے یہ میرے خیال کا ہے یہ نہیں انساری نسبتوں کو کچلا گیا ہے ان نسبتوں کو کچلا گیا ہے یہ کوئی نسبت نہیں ہے زبان کی نسبت پر رنگ کی نسبت پر امت کا بھی جمع نہیں ہوگی انساری نسبتوں سے بالہ تر ہو کر اوپر جا کر کام کرنا پڑے گا بلکہ ایک عجیب واقعہ ہے ہم ایک ملک میں گئے انگریزی ملک تھا انگریزی ملک تھا وہاں ایک ساتھی نے کہہ دیا کہ یہ کام جو ہے دعوت کا یہ تو ہندوستان سے آیا ہے اور اس لیے ہم اردو والے اس کام کے زیادہ حقدار ہیں اور جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ اس زبان والے نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک بات ہے آدمی کا بالمتطبہ اپنی صلاحیت اپنی زبان اس کا بھی فخر ہو جاتا ہے تو یہ اس نے کہا میرے سامنے کہ ہم حیل اردو ہیں اور ہم ہندوستان کے ہیں میں نے کہا جب تک تمہارے ذہن میں یہ خیال رہے گا تمہارے ملک میں کام نہیں ہو سکتا جو کہ تم نے زبان کی بنیاد پر سوچا ہے اس سے امت کبھی نہیں جڑے گی کہنے لگے کہ کیوں زبان ہماری زبان اردو ہے وہ ہمیں اس پر فخر ہے ہاں اس پر میں فخر ہے اور جو کام ہم کر سکتے ہیں یہاں وہ یہ انگریزی والے نہیں کر سکتے ہیں میں نے کہا دیکھو میں تم پہ اس پر ایک قصہ سناتا ہوں اس کے بعد تم فیصلہ کرنا کہ کیا کرنا ہے کیونکہ وہاں مقامی لوگ کام پیچھے تھے انگریزی والے کالے پیچھے ایشن آگے جیسا اللہ مجھے معاف فرماوے کہ چند پرانے آگے ہو جاتے ہیں عملہ ضائع ہوتا رہتا ہے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آنے والوں کو آگے والوں سے زیادہ دیکھتے تھے آوازے بن اسپاہ کو دعوت دینے کے لیے سارے صحابہ کو چھوڑ کر محراب سے اٹھ کر آخری صف میں گئے ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے انہوں نے انہوں نے سب کو چھوڑا کہ میں نماز کا بات کیا کرنا ہے آپ نے کچھ نہیں دیکھا اٹھ کر گئے آخری صف میں واصلہ بن اسپاہ نماز بھی نہیں اسلام قبول نہیں کیا تھا ابھی نماز پڑھ لیتی سب کے ساتھ کیونکہ نماز پر سو فیصد امت جمع تھی انہیں کوئی نہیں ملا باہر مسلمان جسے جا کے ملاقات کرتے تو میں عرض کرنا تھا کہ پچھلی صف والے ضائع ہوتے رہتے ہیں اور چند چند لوگوں پر تک کام کرنے والوں کی نظر موجود ہو جاتی ہے تو میں نے عرض کیا میں نے کہا میں ایک واقعہ سناتا ہوں اس کے بعد تم فیصلہ کرنا کہ زبان کی کیا حیثیت چند صحابہ اکرام زعفہِ صحابہ وہ بیٹھ ہوئے تھے جن میں بلالِ حبشی اور سلمانِ فارسی اور سوہیبِ رومی یہ عزب بیٹھ ہوئے تھے خضرج کے خضرج کے قیس ابنِ مطاطیہ آئے اور آگر یہ کہا کہ تم لوگ غیر عرب ہو تم وہ کام نہیں کر سکتے جہنگ کر سکتے ہیں ہم عربی والے ہیں ہم عربی ہیں عربیوں نسل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں اور آپ کا قرآن اور آپ کا دین اور آپ کی شریعت وہ عربی میں ہے تو جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری زبان نہیں ہے ان حضرات کو احساس ہوا کہ واقعی ہم اجنبی لوگ ہیں ہم کیا کریں گے حضر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیکھ رہے تھے سارا منظر تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قیس ابن متعطیہ کا گریبان پکڑ کر مسجد میں آپ کے پاس لے گئے جی ہاں وہ جا کے عرض کیا کہ سحیب سلمان بلال کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اہل زبان نہیں ہے ہم اہل زبان ہیں جو کام ہم کر سکتے ہیں اور جو مدد جو نصرت نبی کی ہم کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے اتنا سنتے ہی حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور صحابہ جمع ہو گئے آپ نے بیان فرمایا فرمایا یہ زبان نہ یہ تمہاری ماں ہے نہ یہ تمہارا باپ ہے یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے عربی زبانوں میں سے ایک زبان ہے جسے عربی زبان آتی ہے وہ عربی ہے تم نے اس پر کیوں فخر کیا اور ان زعفہ صحابہ کے بارے میں کیوں کہا کہ جو کام کر سکتے ہیں وہیں نہیں کر سکتے چنانچہ روایت میں ہے کہ از معاذ بن جبل اسی طرح گریبان پکڑے ہوئے کھڑے تھے قیسی بن مطاطیہ کا حالانکہ عربی زبان قرآن کی زبان جنت کی زبان ساری مخلوق جنت میں عربی بولے گی وہاں کوئی زبان نہیں چلے گی شاہ عربی جی ہاں سب کی زبان عربی یہاں سب کی زبان عربی ہے لیکن صرف اس بات پر کہ تم نے ان زعفہ اور اپنی غیر زبان والوں کے بارے میں یہ بات کیوں کہیں کہ جو کام ہم کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا اے معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دے میں ظلمہ درست کر رہا ہوں سخت بات ہے دعا ہو فی نار اس کو جانے کے تقلے دے کیوں کیا بات ہو گئی دیکھو یاد رکھنا امت میں تفریخ پیدا کرنا اس سے بڑا اللہ کے ہاں کوئی جرم نہیں ہے امت میں تفریخ پیدا کرنا اس سے بڑا اللہ کے ہاں کوئی جرم نہیں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ امت کوت بار دیا جاوے زبان کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر یا مال کی بنیاد پر یا عوضوں کی بنیاد پر یہ سب سے پہلی چیز ملے گی آپ کی صیرت میں یہ آپ کی صیرت میں سب سے پہلی چیز ملے گی کہ کسی کو حقیل سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے آپ نے بیت اللہ کو مخادر کر کے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تیری خوشبو عمدہ ہے میں جانتا ہوں تیری تعظیم لازم ہے مگر یاد رکھ کہ ایک مسلمان کا درجہ تجھ سے اوچا ہے ایک مسلمان کا درجہ تجھ سے اوچا ہے میں بزرگ با درست کر رہا ہوں کسی مسلمان کو حقیل بنانے یا حقیل سمجھنے کی ہرگز گنجائش نہیں ہے یہ بڑی محرومی کا سبب ہے یہ بڑی بڑی محرومی کا سبب ہے کسی مسلمان کی تحقیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرافہ سے نکلنے میں دیر کی میں یہ سبب تجھنے کہہ رہا ہوں کہ امت کیسے بنتی ہے امت کیسے بنتی ہے آپ نے عرافہ سے نکلنے میں دیر کی تمام انصار اور مہاجرین بڑے بڑے چھوٹے سب انتظار میں کہ آپ کیوں تاخیر فرما رہے ہیں کیوں نہیں نکلتے آپ حضہ اسامہ کا انتظار کر رہے تھے حضہ اسامہ رنگ کالا چچک کے دعو ناک ان کی پچکی روی کوئی احسا ایم نہیں جو بظاہر نہ ہو آپ انتظار کرتے رہے جب وہ آئے تو اہل یمن نے کہا کہ اس کی وجہ سے انتظار کیا گیا اہل یمن نے یہ کہا کہ اس کی وجہ سے انتظار کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا احتمام فرما رہے تھے اور اہل یمن نے یہ کہا تو پوچھا گیا کہ اہل یمن کے مرتد ہونے کا کیا سبب ہوا تو بتایا گیا کہ عضد اسامہ کی تحقیر یہ اہل یمن کے اقتداد کا سبب بنا میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی بہت توجہ سننی پڑے گی بات اس لیے کہ میں اس لیاز کر رہا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کا اکرام ایک دوسرے کی غلطی کی تعویل اس کا مزاج ختم ہو گیا وہ عP شابắt کا ایک جملہ ہے عیلت کا بیان کا حر drum هاتے تھے مسلمان کے فعل کی تعویل کیا بغیر خدا کی قسم امتِ مسلمہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی مسلمان کے فعل کی تعویل کی بغیر امتِ مسلمہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی امتِ مسلمہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی جب تک مسلمان کے فعیل کی تعویل نہیں کرے گی امت جوانی ہو سکتی کبھی امت جوانی ہو سکتی جب تک مسلمان جب تک مسلمان مسلمان کے فعیل کی جھوٹی تعویل نہ کرے جو جھوٹ اللہ تعالیٰ کو سج سے زیادہ پسند ہے کہ نہیں مسلمان احسانی ہو سکتا مسلمان یہ نہیں کر سکتا مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا یہ میں اس پر عز کر رہا ہوں کہ یہ جتنی نسبتیں ہیں زبان کی رنگ کی قوم کی موچ نیچ کی یہ ساری نسبتیں باطل ہیں اور باطل نسبتیں امت کے زبا کرنے کے اسباب ہیں تو میں عز کر رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں سفر حجرت میں جب مشورہ ہوا کس طرف سے چلیں صاحبہ نے ارز کیا ایک راستہ یہ ہے ایک راستہ یہ بھی ہے مگر یہ راستہ خطرناک ہے کہ اس راستے میں دو خطرناک داکوں ہیں آپ نے فرمایا کہ ہمیں داکوں کے راستے سے ہی جانا ہے تاکہ جاتے ہوئے ان کو دعوت دیں دو ڈاکوں کو دعوت دینے کے لیے خطرے کا راستہ اختیار کیا دعائی کو ہر وقت اس بات کا استحضار رہنا چاہیے دھیان رہنا چاہیے کہ تبلیغ دین میں اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ یہ وعدہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے قیامت تک ہر امتی کے لیے ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کے بیغام کو پہنچاتے ہیں امت تک یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے جو اللہ کے بیغام کو پہنچاتے ہیں امت تک اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں